بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو مائیوٹری فیملی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنی ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کی کلیننگ اور دوسرے جمعے کی افتاری تو آپ لوگ انہیں میری ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کرس بھی کرنا ہے اور آگے اپنی فرنس میں شیئر کرنا ہے آچھا یہاں پہ جو ہے نا رمضان میں جو ہے کلیننگ میں نے جو کی ہے میں یہ جو ٹول لے کر آئی تھی اس کے بارے میں صرف میرے ہاپ لوگ کو بتان تھا کہ اس کی کے کتنے فائدیں ہیں یہ لے آئی تھی میں اور اس کا استعمال بڑا اچھا ہے اسی ہے اور پہلے دسٹنگ جو کرتی تھی نا میں اپنیچر کی ہاتھ پہ بھی لگ جاتی تھی اور اندر سے جو اس کی ڈزائننگ ہو جاتی تھی اس میں سے مٹی دسٹنگ نکلتی تھی اس سے جو ہے نا یہ مجھے فائدہ ہوا کہ بہت اچھی طریقے سے دسٹنگ ہو جاتی ہے خاص طرح پہ ڈائننگ کے جو میرل کو اٹھانا اور چیئرز کی اندر سے کلیننگ نہیں ہوتی تھی مٹی دسٹ پہ رہا یہ نکلتا تھا اس سے جو ہے نا کافی آسانی ہو گئی تھی مجھے اور یہ من ڈالر شاپ سے مل جاتا ہے ازیلی اور اس سے دسٹنگ جو ہے نا بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ ٹول بہت اچھا ہے میرے لیے تو بہت اچھا ہے ہاں سو پہ انچائی پہ فریج رکھا ہو تو اس کی دسٹنگ اگر کرنی ہو تو آپ ازیلی کر سکتی ہے اس ٹول سے اب یہ دیکھیں میں نے چیئرز کو بھی جو ہے نا اس کی سفائی بھی میں نے اس طرح سے کی اور بہت آسانی سے ہو گئی تھی ڈائننگ ٹیبل کی سفائی بھی میرے لیے وغیرہ کو مجھے اٹھا کر تو پھر اس کی لکڑی کو صاف کرنا پڑتا تھا اور شیشے کو بھی صاف کرنا پڑتا تھا سارا میرے لینے نیچے سے بھی نشان ملویرہ لگے بھی ہوتے تھے نا مجھے یہ ہے کہ میں دو تین نیچے بعد اس کی سفائی کر دیتی اور تمام جگہ سے دسٹ منٹی جو نے نکالاتی ہے گرمیوں میں زیادہ دسٹ منٹی ہوتی ہے سردیوں میں تو اتنی نہیں ہوتی لیکن گرمی میں زیادہ محسوس ہوتی ہے مٹی دسٹ پڑا ہونا تو برا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے اسٹول سے پھر کافی سفائی کر لی تھی ازی ہو گیا تھا میرے لیے اچھا یہاں پہ بچے اور ہزبند اور ہم سب گھر والے سورے یسین اور سورے کیف لازمی پڑھتے ہیں اور کوشش کیا کریں پاک پڑھا ہے نماز بھائرہ پڑھ کے اور میں نے سلات تصویبی پڑھی تھی تو لازمی پڑھا کریں اب سلات تصویبی نمزان کے مہینے میں بہت اس کی اہمیت ہے اچھا یہاں پہ یہ میں نے بنائی تھی آلو کی ٹکیاں تو مجھے جو ہے نا میں نے جو آلو مبال کے رکھے تھے نا وہ پائدہ یہ ہو گیا کہ مجھے آلو کی ٹکیاں بنائنے میں بڑی آسانی ہو گئی تھی ورنہ پہلے اوبالتی تھی پھر اس کو میش کرتی تھی اور پھر یہ ہے کہ موگلے ہوئے تھے میں نے اس کو سوپے نکال دیا تھا اور بھرپ ساری میلٹ ہو گئی تھی اور پھر جو ہے نا میں نے ایسے کوٹ کے اور اس کو ٹکیاں کو بڑا لیا تھا صرف بس آپ نے کوشش کرنی کہ اس میں ٹکیوں میں نہ بیٹ کرم لازمی ڈالنے جس سے بینڈ ہو جائیں گی اور پھر یہاں پہ یہ میری یہ میرچی اور گرم سالہ کوٹ کر اور پیازو کٹنگ کر کے اور میرچو کی وہ تمام اس میں پیازو کو فرائی کیا تھا اس میں پوٹر ادرک لیسن کا پیس ڈال کر اس کو فرائی کر لیا تھا اور اس میں نمک میرچی دھنیا جو میں پیلے اکریپ تھوڑا سا چلا گیا دھنیا اور تمام چیزیں ڈال کر اگر مسالہ ڈال کر آپ نے اس کو گھلانے نے پیس کی بنائی کر لی اور پیس کے بعد کن ایف سی کا ہم نے کیا آج کل بائیک آؤٹ تو میرے اس کو بس بنائے اور پھر اس کی ڈال کر اور بہت مزی کا سالن بن گیا تو بہت اچھے بن گئے تھے کافتے بھی آج یہاں پی سٹیم دینے کے بعد پہلے چھوٹے چھوٹے سے تھے پھول بھی گئی ہیں اچھا اچھے لگ رہے تھے بنیوئے ریسی پی ہماری تیار تھی تو اپنے میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے اور مجھے ازازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کے لائک آپ لوگوں کو اور میرے گھر کو اپنی